موسیقی اور خوب طلب کریں رحم کی بھیک مانگیں تاکہ اللہ رب العزت اس وقت جو سارے عالم میں جو بحران پیدا ہوا ہے کسی ویرس کے ذریعے اس کا خاتمہ ہو جائے اور بالخصوص ہمارے ملک میں انتہائی چین و سکون کی زندگی عطا فرمائیں اور ایسے یہ خطرناک جو موسی ویرس ہے اس کا خاتمہ کریں یہ تمام دعائیں کریں اور دوسری چیز عوام الناس سے پردور اپیل کرتا ہوں جن کی امیخ گہرائیوں سے جو حضب سابق کی طرح ہمیشہ مخدس راتوں میں عموماً جو چند منچلے نوجوان جو روڈوں پر نکلتے ہیں اور تین تین ٹریبولیٹنگ اور گاڑیوں کو اچھالتے بھگاتے رہتے ہیں وہ ایسا عمل نہ کریں ہمیشہ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایسا عمل نہیں کرنے کے اب تو بالخصوص کیونکہ یہ ویرس کے مد نظر رکھتے ہوئے ایسا حجوم نہ بنائیں اور نہ روڈوں پر رکھ لیں بلکہ مخدس راتیں ہوتی ہیں عبادت کے لیے اور دوسری چیز سنٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے بھی اور بالخصوص ہماری جو ریاست تلنگانہ ہے اس کے آنگل چیپوستر تلنگانہ جناب کیسیر صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ جنتہ کرفیو کا تو ہم کو ہمارا مذہبی فریضہ بھی بنتا ہے کہ جس ملک میں جس ریاست میں رہتے ہیں اس کے خانون کا احترام بھی کریں تو ضرور تو سپورٹ آف جنتہ کرفیو عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس کا احترام کریں اور اس کو ریسپیٹ کریں کہ جنتہ کرفیو کو سپورٹ کرنے کے لیے عوام اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے سکون کے ساتھ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوائیں اور خوب عبادتیں کریں اور ایسا بھی نہ ہو کہ مذہب کی آڑ میں کوئی سانون کی پامالی بھی نہ ہو اور پھر سانون کے ریسپیٹ میں کوئی ہمارے فرائز میں بھی کٹوٹی نہ ہو کہ دونوں چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے دونوں کا ریسپیٹ کرتے ہوئے عبادتیں بھی خوش و خضوط کے ساتھ اپنے مقرعہ وقت پر آرام سے کر لیں بلکہ میری عوام الناس سے اپیر ہے کہ جلسے تو کیانسل ہو چکے ہیں گورنمنٹ ٹاف تیلنگانہ کے طرف سے جتنے بھی جلسے تھے کہ جو مذہبی جلسے مناخید ہوتے تھے تنظیموں کی دانیم سے وہ سارے پلیگرونٹس میں جان جان بھی مختلف جنرونٹس میں ہوتے تھے وہ سب کیانسل ہو چکے ہیں تو عوام الناس تو یہ بھی تلعہ دینا ہے کہ عوام الناس اپنے اپنے خرب و جوار میں اپنے اپنے محلوں کی مساجی میں اپنے اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ خوش و خضوط کے ساتھ انتہائی عدب اور ڈسپلین کے ساتھ نمازی آبان کریں بیجا جمع غفیر نہ جمع کریں یہاں کرم نوازی طلب کریں اور خوب عبادتیں کریں خوب نوازی کی قصد کریں بلکہ روزے رہیں اور یہ اچھا موقع مل رہا ہے کہ عبادتیں کرنے کے لیے روزے رہنے کے لیے سہولت بھی ہے کہ کام کارٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ جب جنتہ کرتی ہو تو جنتہ کرتی ہو مدین و درکتے ہو اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ رہنے کی کوشش کریں گھروں میں ہی رہنے کا احتمام کریں اور جب بھی وقت نماز آتا ہے تو اپنے خرب و جوار کی محلوں میں جائیں اور نماز پڑھیں پھر صدا دھر کو لوٹ جائیں اور بس میری عوام سے گزارش ہے کہ محلوں کے چارستوں پر نکڑوں پر یہ کرفیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ رہیں بلکہ روڑوں پر جو نہیں رہیں گے انشاءاللہ محلوں کے چارستوں پر بھی محلے کے گلی کچھوں پر بھی جمع وڑا نہ کریں تو بس عبادت کے لیے بہتر موقع مل رہا ہے تو خوب عبادتوں کریں خوب یہ کریں اور جلسے وغیرہ تمام کینسل ہو چکے ہیں تو کوئی جلسوں کا احتضام ہے نہیں انشاءاللہ جب حالات معمول پر آئیں گے تو ضرور حضب سابس کی طرح جلسے برابر کیے جائیں گے جب معمول پر حالات آنے کے بعد میں سارے ملک میں جب انتہائی امن و سکن پائے جاتا ہے کہ ویرس کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو پھر حضب ساقیب بھی خطابش کی طرح جب اعلان کیا جائے گا تو فیلو خط کوئی مرکزی جلسے ہی نہیں کہ عبادتوں میں بیٹے ہوئے عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں ذکر و عذکار کی محفیلیں سجاتے رہیں اور خوب توبہ استخبار کریں رب کی رحم اور کرم کو مانگیں خود اپنی ریبی اور سارے عالم انسان کے لیے خوب دعائیں کریں تاکہ یہ خطرناک موزی ویرس کا خاتمہ ہو جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ و رزیز ضرور یہ موزی مرز کا خاتمہ جلسے جلس ختم ہو جائے گا یہ ویرس کا جلسے جلس خاتمہ ہو جائے گا ضرور اللہ رب العزت کی پارگام میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مخدس ایام اور لیال میں جو انعائیت میں موقع عطا فرماتا ہے کہ دعاوں کی خبولیت کوئی شر بخشنے کے لیے مولا رحم و کرم فرماتے ہوئے ہماری دعاوں کو خبول فرمالے سارے عالم میں امن و چین عطا فرمائے اور ایسی خطرناک یہ موزی مرز جو ہے یہ ویرس اس کا خاتمہ کر دے اور خوب عوام الناس کو صحت مند رکھے اور خوب خوشیہ نصیب کر دے اب رہا سوال کہ یہ اطلاع تارہی تھیں کہ کل صبح چھ بجے سات بجے سے رات کے نو بے تک کرفیو تھا مگر اس کرفیو میں آنڈیبل گورنمنٹ آف جلنگانہ نے ایکسٹینشن کیا ہے کہ کل صبح چھ بجے سے یعنی ایتوار کی صبح آج چھ بجے سے پیر کی صبح چھ بجے تک جو کرفیو نافذ کیا گیا ضرور اس کو سپورٹ کریں کرفیو کو اور اس کا احترام کریں اور کرفیو کو کرفیو جیسا ماہور ضرور بنائیں کہ میری عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ جیسا کہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے اس کو ریسپیکٹ کر دے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہی اس کا احترام کر دے تو بڑی آئین نوازش ہوگی تاکہ یہ بھی جو کرفیو کو نافذ کیا گیا ہے وہ بھی مفاد عامہ کے تحتے پبلک انٹرس میں ہے تو اس کا بھی ریسپیکٹ ضرور کرنا چاہیے کہ میری گزارش ہے کہ کل صبح چھ بجے سے پرسن صبح چھ بجے تک جو کرفی نافذ کیا گیا ہے ضرور اس پر عمل کرنا میری گزارش ہے انتہائی فعال اور بہترین کارکردی کرنے والے پولیس آفیس رام سے بھی کہ وہ بھی عوام ناس کے ساتھ بہترین رابطہ پیدا کرتے ہوئے خودگوار ماحول میں ان کے عوام کے خود کے مفاد میں جو ہے اس کو لابو کیا گیا ہے وہ اچھے طریقے سے ایکسپرین کرتے ہوئے عوام کا دل جیتے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ صرف اور صرف عوام کے مفاد میں ہیں یہ کسی اور کی مخالفت میں ہے صرف اور صرف عوام کے مفاد میں ہیں کہ عوام کو ایسے خطرناک وائرس سے بچایا جانے کی یہ تعدابیر کوشش ہیں تو وہ بھی اچھے دنسے سمجھائیں تاکہ پھر لوگ کیا ہے ایک بولو تو ایک سمجھ سے رہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں آئے بڑے اچھے خوشاقلہ کی انداز میں جو ہے عوام کا دل جیتے ہوئے ان کو سمجھائیں کہ صرف اور صرف یہ تمہارے خود کے مفاد کے خاطر ہیں کہ یہ ایسا کا کرفیو کا لگانا یہ جندا کرفیو کا اعلان جو ہے عوام کے حق میں بہتری کے لیے کیا گیا ہے تو یہ سمجھاتے ہوئے عوام سے اچھے طریقے سے ٹھیکل کرنے یہ میری بیتا ہے موسیقی